بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد علی دپا فرن کلپ چل میں آپ کو خوش آمدید جی جناب میں وانس اگن ہوں ڈی ایچ اے کوئٹہ کی لوکیشن پر آپ کو یہ بتانے کے لئے جناب یہ ڈی ایچ اے کوئٹہ ہے جناب آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو اگر میں لاس اگر میں کوئٹہ کی بات کروں تو تقریباً ریسنٹلی دو سے تین دن لگتار بارشی رہی ہیں اور بارشوں کے ہونے کے باوجود ایک ٹائم پر آپ نے دیکھا تھا کہ ڈی ایچ اے کوئ سگندہ کی تھو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب بارشی کے وجہ سے جو ہے وہ ڈیچ اے کوئٹہ ڈھوپ گیا ہے اور بڑا امپیکٹ پڑا بھی ہے وہ لوگ اپنے کسی حد تک کامیاب رہے بھی ہیں جن لوگوں کو حقیقت کا نہیں پتا میں نے اپنی جو سیریز نالے کے اوپر شروع کی ہوئی تھی میں نے اس نالے کی ایک کنسٹرکشن اگر آپ دیکھیں گے تو میری ڈیولیمنٹ کی جو ویڈیو ہے اسپیشلی صرف اس ایریے کے جناب وہ اپلوڈڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے اور آج لگتا اور دو سے تین دن لگتا اور چوبیس گھنٹے اور تالیس گھنٹے لگتا اور بارش کے بعد میں ونس اگرنڈ ڈی ایچ اے کوٹہ کی لوکیشن پہ آگے ہوں آپ کو یہ دیکھانے کے لئے کہ جناب یہی وہ نالہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کے اوپر ایک بکاتا ہے یہ بتایا گیا تھا کہ جناب جب بھی پرسات ہوتی ہے تو ڈیچ اے کوٹہ ڈوب جاتے تو جناب یہ وہ ایریہ ہے یہ نالہ جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں سے پانی آپ اسٹیم بھی دیکھ رہے ہوں گی کہ پانی پرسات یہ پورے کوٹہ شہر کا جو ہے پرسات یہ ہوتے ہوئے یہاں سے کروس ہوتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ یہ آپ دیکھیں جو روڈ کی کنسٹرکشن بھی میں آپ کو دکھائی تھی یہ کروس ہوتے ہوئے یہاں سے آگے کی طرف موف کر کے چلا گیا ہے جن حضرات کے پاس یہ میں جس لوکیشن پہ ہوں یہ لوکیشن پلے میں کلیر کرتا ہوا چلا جاؤ جناب یہ ارلی بٹ کی لوکیشن ہے ارلی بٹ سیکٹر اے ون اور اے ٹو کے تقریباً کوئی میں ان بیٹوین کی لوکیشن پہ ہوں اس ٹیم پہ اگر میں ایک بات کلیر کرتا چلا ہوں آپ کے پاس جن لوگوں کے پاس ارلی بٹ کی اپ ڈیٹیٹ میپ نہیں ہے جناب وہ یا تو میرے نمبر پر وٹسپ کریں میں ان کو شیئر کر لوں گا یا تو پھر آپ ڈیچ اے کوٹک کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس پر یہ آپ نالا وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ڈیچ اے کوٹر نے اس کو ڈورڈز موف کرتے ہوئے اس کو اینڈ جو ہے وہ مانٹوین کی طرف وہ اس کو لے کر گئے ہیں چھوٹے چھوٹے پاؤنٹ بھی ہیں جو جسے ایک خوبصورتی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جناب پانی کو سیف کیا جاتا ہے فیوچر کے لیے اس طرح سے ڈیچ اے کوٹر کا یہ فیوچر پلین بھی ہے اور اس کے اوپ لوگ کے پاس کہ آپ اس پر انویسمنٹ کریں اس کے ایک خور ریزن میں آپ لوگ کو بتاؤں جناب یہ یہ دور ڈراؤن سے بھی جو ہے اس کی میں نے کوریچ کی ہے وہ آپ تک اسی اسی ویڈیو کی دور پہنچ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بلکل برابر میں تکرین چند چند فٹ کے آگے جناب ڈیچ اپنے سکنیچر ہاؤسز کی جو ہے وہ کسٹرکشن چل رہی ہے میں دکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ آپ دیکھیں گا یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہے یہ 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 ڈی ایسے کوٹر کے جو ہیں یہ سگنیچر ہاؤسز ہیں میرے بیک سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں تکرین پانچ سگنیچر ہاؤسز یہ الحمدللہ گراؤنڈ فلور تک اسٹرن پر ان کی کنسٹرکشن کا کام ہو چکا ہے میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو ایسی ڈیولمٹ کی اوپر بنائی تھی اور اسپیشلی ایک گھر کی اوپر بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب میں نے اس وجہ سے کوریج نہیں کی ان کی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ہو پائے گا میں کا مشکل ہے کیونکہ آپ نے جانتے ہیں کہ جیسا سردیوں کا سیزن تھا مگر اس کا کام سردیوں میں بھی نہیں رکا تو یہ وہ حقیقت ہے اور ایک اور بات میں آپ لوگ شیئر کرتا چلا جاؤں گے میں سنپر الڈی بڑھ کی لوکیشن پر ہوں جناب اور الڈی بڑھ کے ایک گھر کی کنسٹرکشن آپ نے وہ دیکھی تھی وہ تقریباً آپ کے سب سیکٹر اے ٹو میں تھی یہ میں سنپر سب سیک دہر کی کنسٹرکشن انشاءاللہ تعالی آپ اسی منت کے انڈ میں یا نیکس منت سے سٹارٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے انکلوڈنگ ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں جناب کی کمرشل کی اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہے اور بہت جاتا آپ ایک کنال کی کنسٹرکشن کا کام بھی انشاءاللہ تعالی اسی چینل کی طرح دیکھیں گے اس کے ساتھ کچھ کچھ کمرشل اور بھی ہیں ان کے اوپر جو ہے اون پیپر ڈسکیشن چل رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد د دیکھیں گے اس کے ساتھ انکلوڈنگ ایک اور چیز شیئر کرتا چلا جاؤں جناب کے جو ہنہ ون اور ہنہ ٹو کی جو بلڈنگز ہماری وہ بھی تقریباً الحمدللہ الحمدللہ کوئٹہ والوں کے لیے تیار ہو چکی ہے وہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ بہت جلد اس کا بھی افتداء ہونے والا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جناب جس کے اوپر ساری آپ کی پرائسیز ڈیپینڈنٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بہت چینج یہاں پر آپ کو دکھائی دینے والا ہے ابھی لوگوں کا ایک سوال کنٹینیوسلی مجھ سے جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ جناب اس کی پرائسیز کیوں نہیں چینج ہو رہی پرائسیز پر امپیکٹ کیوں نہیں پڑھ رہا دیکھیں کچھ چار سے پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر تھوڑ سا ٹائملی امپیکٹ پڑے گا سب سے پہلے میں بات کرتا چلا جاؤں جناب کے دو آزار چوبیس جو ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا گاڑیوں کا بزنس ہے یہ جو آپ کا پروپٹی کا بزنس ہے اور جو آپ آپ کنسٹرکشن کے پر سننے میں آ رہے کہ بجٹ آناؤنس ہونے کے بعد جو کچھ ریلیکسیشن دی جائے گی تاکہ لوگ اپنی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کریں تاکہ جو اس کے ساتھ منسلک جو جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی تاکہ چلنا شروع ہو لیٹسیز دیکھتے ہیں کہ جون کے بعد کیا امپیکٹ پڑتا ہے بڑا اگر آپ میں آپ کو یہ چار چار شو بے بتاؤں تو جناب اس سال ان کے پر کچھ بہت اچھا سال ان کے لیے نہیں ہے بٹ اگر آپ کو میں ایک سائیکل کی بات بتاؤں تو جناب سائیکل ایسا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں ایک سائیکل ایک جاتا ہے بھوم پہ جو آپ نے اکیس بائیس میں دیکھا ڈیفرنیلی ایک ڈرپ ڈاؤن آیا ہے اور یہ آہیسہ آہیسہ قدرے بہتر ہونا شروع ہوگا تو انویسٹمنٹ کی میں بات کروں اور اگر میں سپیشلی ڈی ایچ اے کوئٹر کی بات کروں اور تو جناب ڈی ایچ اے کوئٹر میں اس ٹیم پہ جو آپ کا ارلی بٹ کا پروڈکٹ ہے کروں کہ یہ آپ کی سالیڈ انویسٹمنٹ ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایچ اے کوئٹر نے جو کنال کی فائلسین کی ڈیولیمنٹ چارجز جو ہے اس میں پیڑ ہے اور پیڑ ہونے کے بعد آج کی ڈیٹ میں یہ جو پروڈکٹ ہے جناب یہ تقریبن کو آپ کے آج کی ڈیٹ میں کوئی ایک کروڑ دس سے سٹارٹ ہو کے تقریبن کوئی ایک کروڑ بیچ یا پچھے ساگ لاگ تک ڈپینڈ اپون لوکیشن ہے یہ آپ کو پلوٹ یہاں پہ ملتا ہے اس کے جو بوم گ کروڑ کا تین کوڑ پہ تک جو ہے اس کی پرائز گئی تھی پہنے تین تین کوڑ پہ تک پھر یہ دوبارہ ڈروپوں کے تقریبن کوئی ایک دس ایک بیس ایک پچیس کا ریٹ ہے بٹ بٹ ایک بات بتاتا چلوں اس میں ڈیولیمنٹ چارجز آپ کے پیڑ ہے آپ کو کوئی پیمنٹ اس کی اوپر نہیں کرنی ہے سالڈ انویسٹمنٹ ہے جن کے پاس ہے یا جو سیل کرنا چاہتے ہیں اور جو پرچیز کرنا چاہتے ہیں جناب اس کے حوالے سے گر آپ کوئی انفورمیشن لینا چاہتے ہیں مشروعہ لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر اسکرین پر شہر ہوگا ڈیفرینٹی آپ مجھے وٹس اپ پہ کال کر سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات میں ایک بات بتاتا چلوں جناب یہ آپ کی انویسمنٹ سولیڈ یوں ہے کہ آج آپ کی ڈیٹ پہ آپ اس کو پرچیز کریں رکھیں کیونکہ ڈیولیمنٹ کا کام جو ہے وہ اسٹرم پہ ڈی ایچ اے کوئٹا کے ایک اوورال کی بات کروں اور ٹوٹلی فوکرس اسٹرم پہ ڈی ایچ اے کوئٹا بھی الڈی بٹ کے او یہ وہی ایکسپریس وے ہے اگر میں فگرز کی بات کروں تو میں نے اپنے جو وٹس اپ گروپ سے میں نے یہ وائس میسج شیئر کیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسی چینل کی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب میں اپنی ویڈیوز کو اور ایڈوانس کرنے والا ہوں اور پوڈکاسٹ کے طرح جہاں پہ ہمارے الپیز ہیں جو لینڈ پروائیڈرز ہیں جو ڈیلر حضرات ہیں ہم ون ٹو ون کے ساتھ میٹنگ کریں گے بات کریں گے جو یہاں کے لوکلز ہیں ان کے ساتھ ہ کوئٹا کو کیا سمجھتے ہیں اسی طرح میرا وزیٹ انشاءاللہ جو دیگر شہر میں بھی ہوگا جو ادھر کے ڈیلرز ہیں جو ادھر کے انویسٹرز ہیں ان سے بھی میں بات کروں گا کہ وہ اس ٹیمپے کوئٹا میں کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کیوں کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو وہ مجبور کرتی ہیں کہ آپ ڈیچو کوئٹا پہ آکے انویسٹمنٹ کر لیں ارلی بٹ سب سے سالیڈک انویسٹمنٹ آپ کی اس وجہ سے یہ تو میں آپ کو بتایا کہ اس پر کوئی آپ کو ڈیولیمنٹ چاہتیز پہنی کرنے دوسری بات آپ کا ڈیولیمنٹ کام سار یہیں پہ ارلی بٹ کی لوکیشن پہ ہو رہا ہے یہ پیچھے یہ پیچھے سگنیچر آپ دیکھ رہے ہیں جناب یہ 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 اگزامپلز ہیں یہ سیمپلز ہیں آپ نے ایک اور بات سونی ہوگی جناب کسی نہ کسی کے دروح کے جیس کی زمین ایسی ہے ویسی ہے جناب ساری جب سوائل ٹیسٹنگ کے بعد جب ساری چیزیں کنفرم ہوتی تبھی آپ کو جو ان کے بائی لاؤز ہیں � دوسر کے ساری کنسٹرکشن ہوتی ہے تو یہ وہ پانچ سیمپلز ڈی ایچے کوئٹہ بنا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے جب آپ آپ جب ہائیوے سے گزرتے ہو جائیں گے تو جس کی لائٹنگ ہے وہ آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ آئیں اور آکھ ایک دفعہ وزیٹ کر رہی ہے پورا فرنشڈ ہوگا میں انشاءاللہ اللہ جب ساتھ ساتھ کنسٹرکشن اس کی بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا جو اس کے بعد جو پندرہ گھر بنیں گے انشاءاللہ اللہ جس کی پورا مکمل ڈکومنٹی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ آئیں اور آکے ڈی ایچے کوئٹہ میں آکے انویسمنٹ کریں جناب اگر میں لوکلز کے آس پاس کی بات کروں تو انشاءاللہ میری آگے نے آنے والی ویڈیوز جو سوسائٹیز ہمارے آس پاس ہیں جو ان کے ساتھ منسلی کے جس روڈ پر ہیں جناب ان کو بھی میں انشاءاللہ اللہ آن کوریج کروں گا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میری ویڈیوز پچھلے دو چار چی مہینے میں ہیں جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو پائی ہیں جتنی میں کر سکا ہوتی کی ہیں ایک چھوٹا ایک انسیڈنٹ میرے ساتھ ہو تھا ڈیفرنٹلی میں کچھ وہاں پہ بھی بیزی تھا وہاں پہ اس سے ٹائملی آپ لوگ کو جو ہے نہیں دکھا سکا ویڈیو بات آج کے بعد یہ میری ویڈیوز ہیں یہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ملے گی ویکلی اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی ڈیولمنٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ کو ملیں گی آپ لوگ کی جو انویسمنٹ ہے وہ سالیڈ ہے اس وی� ایک مووی آئی ہے دا گوٹ لائف کے نام سے تامل مووی ہے جناب وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں آپ لوگ بولیں گے میں کدھر یہاں ڈی ایچ اے کی بات کرتے کرتے ہیں وہاں تک پہنچ گے وہ بنی ہی آورسیز کے لیے میں خود تین چار سال سعودی عربیہ میں گزار رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہاں پاکستان سے بیٹھ کر کے جناب میرے لیے آئی فون لیانا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے بڑا وہاں پہ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ کس محنت سے پیسہ کماتے اور ہزاروں قصے ایسے ہیں جناب کہ انہوں نے پاکستان پیسہ بھیجا اور جناب ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب گئی انہوں نے کسی دوستوں کے اوپر ادبار کیا انہوں نے بھائیوں کے اوپر ادبار کیا کوئی ریلائیبل نہیں نکلا تو ایک بات میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں آپ لوگ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اسپیشلی وہاں پر کریں جہاں پہ چیز آپ کے نام پر ہو یہ ڈی ایچے صرف ڈی ایچے کوٹے کی بات نہیں کروں گا آپ کسی بھی اچھی سوسائٹی میں سپیشلی ایسے رکمنٹ آپ کو ڈی ایچے ہی کرتا ہوں جناب اگر آپ آج کی ڈیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ پروپٹی وہی پہ بیٹھ کے آپ کے نام کی ہو سکتی ہے وہاں پہ بیٹھ کے آپ کے نام پہ ہو جائے گی آپ اپنے نام پہ رکھیں اس کو انویسٹمنٹ کریں آپ پچیس سال کے بعد بھی پاکستان آئیں گے واپس تو جناب یہ پروپٹی آپ کی ہی ہوگی بہت سے چیزیں ایسے ہیں جو کہ آپ کو مارکٹ سبٹو ڈیٹ رکھتے ہیں ویلوگر چیز آپ کے اپنے نام کی ہوگی آپ اپنے نام کی لیں وہ زمانہ گزر کے جناب کے بھائیوں کو آپ لوگ نے پیسہ بجوایا ہے یا خاندان کو پیسہ بجوایا ہے جب آپ دس بیس سال کے بعد ہے پتہ چلے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر واپس لوگوں کو جانا پڑتا ہے بڑا دکھ کا منظر ہوتا ہے میں نے بہت سے اسی قصے کانیاں ہیں میں آگے شیئر کرتا رہوں گا اوورسیس جتنے بھی سعودی عربیہ میں ہیں جو دبائی میں ہیں جو قطن میں ہزاروں قصے کانیاں سے آپ کی ان انشاءاللہ تلہ دیکھیں گے کہ پاکستان ہمارا جو ہے دوبارہ اپنے باؤں پر کھڑا ہوئے گا آپ لوگ پاکستان میں انفیسمنٹ کریں بعد میں تین چار پانچ سال کے بعد جب آئے آپ لوگ اس سے کاروبار کریں ریال اسٹیٹ میں انفیسمنٹ کریں اور انشاءاللہ تلہ دیکھیں گے کہ یہی پیسے آپ کے ڈبل سی ٹرپل لوں گے مجھے یہاں پہ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ تلہ اسی طرح کی ویڈیو میں آپ تک شیئر کرتا رہوں گا بہت جلد ہی جو تو آپ پیچھے میرے سگنیچر ہاؤنسز دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اور اس کی جو پوری کنسٹرکشن کا کام ہے وہ میں آپ لگ تک شیئر کروں گا انشاءاللہ مجھے یہاں پہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ